تو آج کی سیوڈو کے اندر ہم لوگ کھیلے ملے ہیں کار فور سیل سیمولیٹر اور میں نے آج 50,000 کا گول رکھا ہوا تھا پہلے پہلے مجھے تھوڑا لوس ہو گیا کیونکہ مجھے پتہ نہیں لگا میں گر کے رہا تھا لیکن بعد میں میں نے 50,000 کا گول ایسے پورا کیا جیسے بہت ایزی ہوتا ہے اور اینڈ پہ میں نے دو ایسی کارز دی جو کہ میری لیے بہت ہی مہنگی تھی اگر میں پہلے لیتا لیکن بعد میں میری لیے ایزی ہو گئی تو چلے جار اس ویڈے کو شروع کرتے ہیں اوکی گئیس تو میں کل کا گاڑیاں سیل کر رہا ہوں بائی کر رہا ہوں اور میں نے کہلے سے گیم نہیں کھیلی ہے اور ہم لوگ شوک کو اپن کرنے والے ہیں اور جیسا کہ تم لوگ دیکھ سکتے ہو جس کو ہم نے ہائر کیا تھا وہ ہماری شوک کو ساف کر رہا ہے تو سارا کا کچھرہ ادھر پھینک رہا ہے ہمارے لیے جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری ایکسپریئنس ملا اور ہم نے بارگیننگ کے سب کے سب لیولز کو کمپلیٹ کر لیا ابھی تم لوگ بولو کہ بارگیننگ سے کچھ نہیں ہوتا ہے مجھے پتا ہے کہ بارگیننگ سے کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن میں کسی بھی کسٹمر کو جتنے میں کوئی بھی چیز بیچ رہا ہوں وہ بک رہی ہے اس وجہ سے میں نے 24,000 تک بنا لیا ہے تو ہمارا گول تھا 35,000 کا وہ آج کے آج کمپلیٹ ہونے والا ہے کیونکہ ہم 24,000 کو لگانے والے ہیں کسی کار کے اندر جیسا کہ تم لوگ دیکھ سکتے ہو یہ کار کتنی زیادہ خوبصورت ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ کار کتنے کی ہے اور دیکھتے ہیں کہ کتنے کی بک رہی ہے ہماری لیے 14,000 کی only ابھی تو میں بارگیننگ بھی نہیں کرتا ہوں لیکن پھر بھی کر لیتے ہیں اس کو بولتے ہیں کہ 13,000 میں ہمیں گاڑی چاہیے لیٹس گو بارگیننگ کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہم جتنے میں جائیں وہ ہمیں اتنے میں یہ گاڑی بیچیں گے تو جلدیلدی سے اس کو اپنے پاس تو ٹرک کروا لیتے ہیں کیونکہ ہم اس کو کڑیس کر نہیں لے کر جانے والے ابھی ہمارے پاس 10,000 بچا ہے ہم اور بھی گاڑیاں کافی ساری بائے کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو یہ 18,000 کی ہے یہ ہم نہیں لینے والے دیکھیں 10,000 میں ابھی ہمیں کوئی گاڑی ملتی ہے یا نہیں ملتی اور اگر ملے گی میں پھر ملتا ہوں تم لوگوں کو میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا ہمیں یہ گاڑی ملتی ہے 1,000 کی لیکن 2,000 almost ہے ہم اس کو کریں گے 1,000 کرنے کی کوشش کیونکہ مجھے گاڑی کو مہنگے میں نہیں لینا ہے بلکل نہیں اس نے بولا ہے میں نہیں دینا چاہتی یہاں پر ہم لوگ 1,600 کر دیتے ہیں اس کی پرائس کو اور دوبارہ سے ٹرائے کرتے ہیں لیٹس گو گائز ایک اور گاڑی بائے کر لیا ہے ہم نے اس کو بھی بھیج دیتے ہیں اپنے گراج میں واپس اس کو ڈو نہیں کروا سکتے ہیں ہم اس کو repay ظاہر ہے اب ہمارے پر ڈو میں بھیج دیں گے آکے ٹھوٹڑ میدے بھائی ہم لوگوں نے بائی کر لیا ہے گاڑی پہ گاڑی پہ گاڑی پہ گاڑی پہ گاڑی مطلب اتنی ساری تین کارز ہم لوگوں نے ایک ہی بار میں بائی کر لیا ہے ابھی تم لوگ سوچو کہ اتنی زیادہ کارز کا کیا ہی کرنے والا ہے تو میں بتاؤں گا گایس اب اس کو میں کیسے لے کر جاؤں ای تنگ ہمیں اس میں بیٹھ کر اپنی شوپ پہ جانا چاہیے اور پھر میں تم لوگوں کو ملتا ہوں اس میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں جو ہم نے اتنے سستے میں گاڑی بائی کی ہے کیا وہ چلتی بھی ہے اگر وہ چلتی ہے تو صحیح چلتی ہے let's start it let's go guys چل چکی ہے اور بہت اچھی چل رہی ہے ہم لوگ بہت زیادہ تیزی سے جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے سے آگ بھی نکل رہی ہے جلدی جلدی سے ہم سے نکلتے ہیں یہاں سے اور پھر چلتے ہیں اپنی جگہ پر واپس جہاں پر ہماری شوپ ہے wait guys ہم یہ کیسے چیک کرتے ہیں کہ ہمارا آفیس کہاں پر ہے guys یہ تو بہت بڑی پروبلم ہو گئی یہ میں اپنا آفیس کیسے ڈھونڈ ہوں مجھے تو رستہ بھی نہیں آتا اپنے آفیس کا ہم اس کو اپنے بس ٹیشن کے پاس کھڑا کر دیں گے اور پھر وہاں پر جا کر ہم لوگ اپنے بس ٹیشن سے ہی سیدھا okay guys گاڑی میں نے ڈیمیج کر دیا یار میں کتنا بورا ڈرائیور ہوں مطلب کیا ہی کر رہا ہوں بھائی میں لیکن یہ گاڑی یہاں پر آ چکی ہے ہم اپنے آفیس میں واپس چلتے ہیں اور تم لوگوں کو جیسا کہ یاد ہوگا کہ ہم نے کیا ہی گاڑی بھائی کی ہے یار کیا بات ہے بھائی اس کی تو یہ تو میں بہت ہی مہنگے میں بیچنے والا ہوں just looking like a wow guys so beautiful so elegant just looking just looking just looking ابھی اس کو لے جاتے ہیں مطلب وہاں پر جا کے بیچیں گے اپنی شوپ پر رکھ دیتے ہیں اس کو let's see اس کا camera angle change کرتے ہیں اور اس کو start کر کے اپنی شوپ کے اندر دوبارہ سے کھڑی کر دیتے ہیں یہ گاڑی کی top speed اس گاڑی کی top speed سے بہت زیادہ ہونے والی ہے کیونکہ یہ مہنگی بھی ہے بہت زیادہ تو اس کو دیرے دیرے لے کر جاتے ہیں اور اپنی شوپ کے اندر کھڑا کر دیتے ہیں میں کرنے ہی والا ہوں ٹھیک ہے ہمارے باست سیونتھ آبزان ابھی بھی بچا ہے یہ گاڑی کو میں تیس ہزار میں نکال دوں گا میرے خیال سے ٹھیک ہے تیس ہزار میں تو نکال ہی دوں گا مطلب اتنا مجھے شور ہے کہ میں تیس ہزار میں نکال دوں گا دیکھتے ہیں کتنے پیسوں کی ہے ہم نے یہ کھری دی اس کو سیل پر لگا دیتے ہیں تیرہ ہزار کی کھریدی ہے کیا کم ہی کھریدی ہے چلو اس کو پچیس ہزار میں لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں کیا ہی آفرز آتی ہیں اور ہم اس میں کوئی بھی رینڈم گاڑی کی پک لگا دیتے ہیں کیونکہ پک سے فرق نہیں پڑتا وہ اسے لکھ دیتے ہیں کیونکہ میرے پاس اور کچھ ہے نہیں لکھنے کو سب سے پہلے تو اس میں ڈیمیج دیکھتے ہیں ٹھوکنے کے بعد کتنا ہوا تھا یہاں پر دیکھتے ہیں اس کا ڈیمیج صرف 34% ہوا ہے مطلب بہت ہی کم ڈیمیج ہے یہاں پر ہم لوگ اس کو دوبارہ سے بھیجنے والی اپنی شوپ کے پاس ہماری ایک گاڑی ابھی بھی تم لوگوں کو یاد ہوگا کہ وہاں پر ہی کھڑی ہے جہاں پر ہم نے گاڑی فکس کرواتے ہوتے ہیں وہاں سے بھی گاڑی اٹھا لیں گے لیکن 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 ہم لوگ یہاں پر آ کر دیکھنے والی ہیں کیا ہمارے بات کوئی کسٹمر آئے ہیں نہیں آئے ٹھیک ہے پہلے ہم اپنی مہنگے والی گاڑی بھیجتے ہیں اس کے بعد ہم سستے والی گاڑیوں بھیجیں گے کھڑی تو ہے وہ دیکھو ایک وہ کھڑی ہے وہ کھڑی ہے دیکھی جائے گی ہم نے جو مہنگے والی گاڑی لگائی ہے وہ کیا یہ ڈائلوگ دیکھ کر آنٹی آئی ہے آنٹی آپ کتنے کے لئے رہے ہو ٹونٹی فائر تھاؤزنڈ ٹونٹی وان تھاؤزنڈ بارگین کرتے ہیں ٹونٹی فائر تھاؤزنڈ میں لے لے ہم نے ایک تھوڑی سی دیر میں ہی ٹین تھاؤزنڈ بنا لیا ہے تیرہ ہزار کی ہم نے بائے کی تھی پچیس ہزار میں بیچ رہے تھے اور چوبیس ہزار میں آگے سے ہم نے بیچی ہے مطلب بارگیننگ کی سکل کا اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے مطلب ہم اچھے سے اچھی گاڑیاں پریمیم گاڑیاں ہم لوگ ایزی بیچ سکتے ہیں اور آج کار مارکٹ بھی کھلنے والی ہے ہم وہاں سے بھی کوئی پریمیم سی گار خریدیں گے اور اس کو بہت ہی سستے میں بہت ہی مہنگے میں بیچیں گے کیونکہ پریمیم گار کا اس سستے میں کون بیچتے ہیں ہم لوگ اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اس کا انجن سٹارٹ کرتے ہیں اس کو نکال کر اپنی شوپ میں ڈال دیتے ہیں اور میں تم لوگوں کو ملتا ہوں دو نو گاڑیاں دوبارہ سے شوپ میں رکھیں اور جب ہم گاڑیاں بیچتے ہیں ہم لوگ دوبارہ سے جاتے ہیں کار مارکٹ میں بھائی بچا ہوں اور ہم لوگ سپورٹس کار بھی لینے والے ہیں جیسے نمبر گینی وغیرہ لین ابھی نہیں تھوڑی دیت ہے جو میں تم لوگوں کو اچھے سے اچھی سپورٹس کار دکھاؤں گا ابھی میں پہلے تھوڑی سستی گاڑیاں بیچ کر اپنے تھوڑا پروفٹ بنانا چاہ رہا ہوں اپنی شوپ کو بڑا کروں گا پھر ہی ہمیں سپورٹس کار کے پر آؤں گا کیونکہ تم لوگوں کو بتا ہے اس میں پیسہ کمانا بہت ہی زیادہ ایزی ہو چکا ہے بارگیننگ کی سکل دینے کے بعد اوکے لیٹس گو ہم لوگوں نے یہ بھی لگا دی ہے دونوں گاڑیاں ہماری کھڑی ہو چکی ہیں ہماری شوپ کے سامنے اب ان کو بھی بیچتے ہیں اور ان دونوں کے نام میں نے پہلے سے ہی سوچ رکھے ہیں ہم لوگوں کو کچھ بھی ضرورت نہیں ہے یہاں پر کوئی بھی رینڈم کار کی پک لگا سکتے ہیں اور یہاں پر لکھیں گے آئیں یہاں پر لکھتے ہیں آئیں اور یہاں پر سونا سو کی ہم نے بائی کی ہے لیکن ہم اس کو مہنگے میں بیچ سکتے ہیں ہم تھرٹی فائف ہنڈرڈ اس کی پرائس لگائیں گے بلکہ تھرٹی فائف ہنڈرڈ مجھے کم لگ رہا ہے ٹھوٹھ ہنڈرڈ پر لگاتے ہیں لیٹس گو پوٹ اینڈاون سیل ابھی کور گاڑی ہے جو ہمارے پاس اس کا نام کیا ہے اس کا نام تو بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے مجھے تو فاش نہیں مجھے نہیں دیکھنا اس کا نام یہ ہم نے ایٹین ہنڈرڈ میں بائی کی ہے اس کو ہم کتنے میں بیچ سکتے ہیں اس کو بھی ہم ٹھوٹھ ہونڈ پر لگا دیتے ہیں اور اس پر بھی کوئی رینڈم کار کی پچھر لگا دیتے ہیں کیونکہ کار کی پچھر اس کے میں کوئی نہیں چیک کرتا یہاں بھی لکھ دیتے ہیں بیگن اس کو دوبارہ سے سیل پر لگا دیتے ہیں دیکھتے ہیں دونوں گاڑیوں کو کون بائی کرتے ہیں اور کتنے میں بائی کرتے ہیں یہاں پر ہم دونوں گاڑیاں لسٹ کر چکی ہیں تو ہم جلدی جلدی سے چلتے ہیں مارکٹ میں وہ کسٹمر بھی آ گیا بھائی یہ تو گاڑی بہت ہی ڈیمیج ہے اس کو دو ہزار میں بیچ دیتا ہوں سیمٹی پرسنٹ ڈیمیج گاڑی بیچ رہا ہوں میں کچھ نہیں ہوتا اوکے ایٹین ہنڈرڈ کی بیچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میں نے اتنے میں بیچ دی جتنے کی ہم لوگوں نے وہ بائی کی تھی ایتنا ایسی نہیں ہے پیسے کمانا لیکن ہم سستی گاڑیاں نہیں خریدنے والے ہمارے پاس پورا 30,000 ڈر آپ نیبر ہونڈ میں جا کر 30,000 کی ہی کوئی گاڑی لیں گے اس کو 50,000 یا 40,000 میں نکالنے والے ہیں یا ہمارے دیکھتے ہیں کوئی اچھی گاڑی ملتی ہے تو اس کو جا کر پک کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں رستے میں جاتے ہیں ہمیں گاڑی کو نہیں پک کر سکتے ہم لوگ اوکے لیٹس کو اوکے یہ ہے پوری brand new bmw جو کہ ہمیں 18,000 میں مل رہی ہے لیکن مجھے بہت زیادہ مہنگے والی گاڑی چاہیے یہ سستی لگ رہی ہے سب کچھ کریت سکتا ہوں پیسوں میں اندھا ہو گیا ہوں guys i think game والوں کو پتہ لگ گیا ہمارے پاس پیسہ آ چکا ہے اور اسی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مہنگی گارڈ مل رہی ہیں جلدی جلدی سے تھوڑا آگے جاتے ہیں اور یہ والی کار پوچھتے ہیں کتنے کی ہے یہ بھی مجھے وہی bmw لگ رہی ہے لیکن یہ ہے wagon ہے یہ 10,000 کی wagon مل رہی ہے کیا ہمیں یہ buy کرنی چاہیے i think مجھے buy کرنی چاہیے اس کو offer کرتے ہیں 8,500 کی کیونکہ یہ 10,000 میں بیچ رہی ہے guys ہماری bargaining بہت اچھی ہو چکی ہے اس لئے مجھے easy مل جائے گی یہ دیکھو guys 2000 کی difference کو وہ کچھ سوچتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں بس بھائی تو لے لے گار okay ہم نے tow truck کروا دیا ہماری shop کے اندر ابھی 10,000 کی گار ہے اس کو میں 15,000 میں تو at least 20,000 میں بیچوں گا ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں وہ دیکھو ایک اور کار اگر میں 24,000 میں کوئی اچھی گاڑی ملتی ہے تو میں 24,000 میں ہی لے لوں گا okay guys یہ والی کار ہمیں ملی تھی 28,000 میں ہم نے اس کو 24,000 میں bargain کر کے لے لیا ہے اس کو بیچتے ہیں اپنی shop کے اندر اور ہم لوگ ان دونوں گار کو بیچنے والے ہیں ہمیں ایک ملی ہے 28,000 میں جس کو ہم 40,000 میں تو at least نکالیں گے اور دوسری ہمیں 10,000 میں ملی ہے جس کو میں 20,000 میں نکالوں گا لیکن ہمارا 50,000 ہو جانے والا ہے چلو جلدی جلدی سے 50,000 کرتے ہیں اور پھر میں تم لوگوں کو ملتا ہوں okay guys تو یہ رہی ہماری کار نمبر 1 اس کا نام دیکھتے ہیں پہلے کیا ہے okay guys یہ رادہ ریس ٹیشن ویگن ہے اب مجھے نہیں نہیں بتا یہ کون سی کار ہے لیکن دکھنے میں کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے اس کو میں اپنی پارکنگ میں کھڑا کر دیتا ہوں اور آخری جو ہماری دوسری کار ہوگی اس کو بھی اپنی پارکنگ میں کھڑا کر دوں گا ایسے ہماری پاس دو کار ہوں گی جن کو بیچ کے میں مارکٹ پہ جانے والا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہ دونوں کار جیسے بیچوں گا مجھ اتنا پروفٹ ہوگا کہ میں مارکٹ سے کوئی سپورٹس کار بائے گا ہوں گا ٹھیک ہے تو ہم اس سپورٹس کار کو لے کر بیچنے والے ہیں اور آگے سے اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ کتنے میں بیچیں گے اوکی ڈھائی تھیں کہ ادھر صحیح ہے ادھر اچھی لگ رہی ہے یہ کار ابھی ہم وہ سامنے والی شاپ سے ہماری جو مہنگے والی کار ہے وہ بھی نکال لیتے ہیں اور اس کو بھی اپنی شاپ میں رکھ دیتے ہیں یہ سیلور کلر کی ہماری دو کار آ چکی ہے ان کو جلدی جلدی سے سیل کرتے ہیں ہم نے 8000 میں کھری دی تھی ہم اس کو 20,000 میں بیچنے والے ہیں اور یہاں پر بھی ہم کوئی میم لگانے والے ہیں یہاں پر کچھ دیتے ہیں جیسا کہ بھپندر جوگی ٹھیک ہے بھپندر جوگی اس میں بہت جگہ گیا ہوا بھپندر جوگی ہم نے 8000 کی کار ہم اس کا لگانے والے ہیں اس کو 20,000 پر لگاتے ہیں اور اس کا پھر 16,000 آفر آئے گی ہمیں ٹھیک ہے اور پھر ہم اس کو پوٹی نون سیل کر دیتے ہیں ویڈ کو اس 30 سی پیچر بھی لگا دیتا ہوں اس کے اوپر اور اس کے بعد ہم ایک اور میم لگانے والے ہیں یہاں پر بیسے ہی میم لکھ دیتے ہیں مجھے کمنٹ کرو کہ اگلی ویڈیو میں اپنی کار پر کون سی میم لگاؤں یہ 24,000 میں ہم نے بائی کی ہے اس کو ہم 40,000 میں بیچنے والے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو پوٹی نون سیل کر دیتے ہیں دونوں کار زون سیل ہیں ہماری اور کار مارکٹ بھی آج اوپن ہے تو ہم یہ دونوں سیل کرنے کے کار مارکٹ جانے والے ہیں سب سے پہلے ہم کار مارکٹ چلتے ہیں اور وہاں سے جا کے کار کی پرائس پوچھتے ہیں یہ کار مجھے بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے دیکھنے میں یہ آنٹی سے پوچھتے ہیں کتنے کی کار بیچ رہی ہیں اوکے گائز یہ آدموس 50,000 کی کار بیچ رہی ہیں اگر ہماری وہ دونوں کار ملا کر 50,000 نکل آیا ہے بلکہ نکل آئے گا یار یہی کار لوں گا میں اوکے گائز ہم 50,000 اپنا پورا کر کے یہ والی کار لینے والے ہیں اور اگلی ویڈیو میں اس کو شاید 80,000 میں بیچیں شاید اور میں بھی بیچ سکتے ہیں یار جلد جلد سے اپنے کسٹمر چلتے ہیں جو اوفیس میں آئے ہوئے ہیں ان کے پاس اور ان کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی کار تاکہ ہمارے پاس 50,000 پورا ہو جائے یہ دیکھو گائز یہ والی آنٹی ہوئی ہے ان کو پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے والے کار بائے کرنے والی ہے i think ہمیں 10,000 میں بڑی تھی انہیں 20,000 میں لگائی تھی یہ کار گرگے دوبارہ سے 10,000 کرنے یہ ہے لیکن میں گور کیا ہے کہ یہ کار ہے ڈیمیج تو ہمیں ڈیمیج کار پر بہت زیادہ loss ہوتا ہے ہم پہلے تو اپنی اچھے والی کار بیچ دیتے ہیں جو کہ 0% ڈیمیج ہے 40,000 میں ہم لوگ بیچ رہے ہیں پور یہ 40,000 میں یہ بائے کرنے والی ہے اس کو سیل کر دیتے ہیں ابھی گائز ہمارے پاس کچھ آپشن ہیں ہم اس گاڑی کا پہلے تو سیل ختم کرتے ہیں اور پھر اس کو ریپیر کر کے تھوڑا بہت پھر اس کو دوبارہ سے لگائیں گے اوکی گائز تو ہماری کار ہو چکی ہے فیکس اور کار مارکیٹ ابھی بھی اوپن ہے جلدی جلدی سے لے جاتے ہیں اس کار کو سٹارٹ کر کے اور پھر ہم اب کار مارکیٹ باپس جانے والے ہیں آئی تنگ کار مارکیٹ بند ہونے والی ہم جلدی جلدی سے اس کو لگا دیتے ہیں اپنے سیل پر اوکی ہیر وی گو ہمارے پاس ہے بائی پرائیس 8500 آئی تن تھاؤزن تو لگا دیا یار اس پر اس کو 20,000 پر لگا دیتے ہیں اور یہاں پر ہم دوبارہ سے لکھنے والے ہیں بیگن اور اس کو سیل پر لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمارے بل بھی ہیں تو ہم اپنے بل بھی پای کرنے والے ہیں ہمارے پاس آفیس کا بل ہے 226 اور یہ سارا بن کے ہمارے پاس 2,000 بل ہے ہم اپنا بل پای کرتے ہیں ہمارے بل پای ہو چکے ہیں تو اپنے جلدی جلدی سے ویٹ کرتے ہیں کہ کسٹمر کے آنے کا یار کیونکہ کسٹمر نہیں آیا تو کار مارکیٹ بند ہو جائے گی تو ہم وہ اپنی کار نہیں لے سکتے جو کہ میں تم لوگوں کو دکھانے والا تھا دوبارہ سے کار مارکٹ چلتے ہیں تاکہ وہ بند نہ ہو اور ان کو روک کے رکھتے ہیں بند کرنے سے کار مارکٹ کو ابھی دیکھ لیتے ہیں کیا ٹائم ہویا ہے ابھی سات بجرے ہیں سات پی ایم ہویا ہے مطلب شام کے سات بجرے ہیں مطلب کافی زیادہ تائم ہو گیا ہے تھوڑی دیر میں یہ مارکٹ بند ہونے والی ہے اور ہم نے جو گات ہم نے پسند کی تھی یہ والی تھی گئیس کسٹمر آیا ہے لیکن کار مارکٹ بند ہو چکی ہے یار کسٹمر کے آنے کا کیا فائدہ یار چلو یار کوفیز میں چلتے ہیں ایٹلیس ہمارا 50,000 تو کمپلیٹ ہوگا اپنے کسٹمر کے پاس چلتے ہیں اور اس کو یہ کار جلدی جلدی سے بیش دیتے ہیں دیکھتے ہیں کتنے میں بائے کر رہے ہیں لوگ اوکے گئیس یہ اب اچھی پرائس پر بائے کر رہے ہیں لیکن مجھے نہیں بتا 2,000 کا پروفٹ ہو رہا ہے مجھے بس دیکھتے ہیں کتنے میں بائے کر رہے ہیں سب کے سب یہ کار میں تو نکالنے والا ہوں یہ کار میری لئے بہت ہی بیڈ لگ ہے اوکے گئیس ہم لوگ بارگین کر کے اس کو at least 50,000 تو 15,000 میں تو بیچنے والے ہیں لیٹس گو گئیس ہم نے 15,000 میں بیچ دیا اور ہمارے پاس 53,000 ہو چکا ہے ملکہ ہمارا آج کی ویڈیو کا گول کمپلیٹ ہو چکا ہے 50,000 کا لیکن ابھی یہ ویڈیو روکنے نہیں والے ہمیں کار لینے والے ہیں اور تم لوگ مجھے کمنٹ میں بتاؤ گے کہ وہ کار کی پرائس کتنی رکھوں میں ہمارے پاس 22,000 کا پروفٹ ہویا ہے ایک دن کی اندر اندر کیونکہ میں نے کارز کافی زیادہ بیچی ہیں نیا دین لوڈ ہو رہا ہے لیکس گو جیسے کہ تم لوگوں کو باتا تھا کہ کار مارکٹ بند ہو چکی ہے لیکن ہمیں یہاں پر ایک ہونڈا سیوک ملی تھی جو کہ میں نے خرید لیا اور یہاں پر ایک NG5 بھی ملی تھی ہے جس کو میں بارگین کر کے صرف 30,000 میں لینے والا ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ باننے والی ہے کیونکہ 36,000 ہمیں مل رہی ہے ایک کی اوفر گئی اس 30,000 میں مل گئی کیا یہ بات ہے یار ابھی بھی ہمارے پاس 20,000 ہے اس کو اپنے ریپیر میں بھیج دیتے ہیں اور جلدی سے جا کر اپنی شو پر لگا دیتے ہیں تم لوگ مجھے کمنٹ میں بتاؤ یہ دونوں میں نے کارز کتنے میں لی ہوگی اس کی تو مجھے 30,000 پرائز پتہ لگ چکی ہے لیکن جو دوسری کار ہے بہت زیادہ سستے میں بھائی کی ہے ہونڈا سیوک تو یہ بتاؤ کہ میں نے ہونڈا سیوک کتنے میں لی ہے آج کی ویڈیو کے لئے بسیت نہیں مل تک اگلی ویڈیو میں تب تک لئے بھائے بھائے اور اگلی ویڈیو میں یہ والی دونوں کارز میں سیل کرنے والا ہوں اور مجھے یہ بھی ریکمنٹ کرنا کہ میں کون کون سی میمز ڈالوں اپنے اگلی کارز کے نیم کے طور پر اور میں وہ والی میمز ڈالوں گا اور تمہارا کمنٹس بھی دکھاؤں گا اس ویڈیو کے اندر تو چلو یار اس ویڈیو کو یہاں پر ہی ریپ اپ کرتے ہیں